السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی ہیلڈی ریسپی جسے کہ آپ کے گھٹنوں اور کمر کا درد بلکل ہو جائے گا غائب تو ایک ہفتے آپ اس کو دودھ کے ساتھ ضرور لیئے رات کو سوتے ٹائم یا پھر صبح اٹھنے کے بعد خالی پیٹ آپ اس کو ضرور لیں تو جسے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد ہے یا پھر آپ کے کمر میں درد ہے سب ختم ہو جائے گا تو چلیے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں صرف ہمیں یہ دو سے تین چمچ ہی اس کے لینا ہے اور ایک کلاس دوسرے آپ اس کو استعمال کر لیں تو یہ ریمیڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لے لیں گے مکھانے تو یہ ہم نے پھول مکھانے لے لیے ہیں اور اب ہم ان کو کر لیں گے گھی میں فرائے تو کڑھائی ہم نے رکھتی ہے گرم ہونے کے لیے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ دیسی گھی اس میں آپ دیسی گھی کا ہی استعمال کریں کیونکہ دیسی گھی فائدہ کرتا ہے نقصان نہیں دیتا ہے تو دیسی گھی ڈالنے کے بعد جیسے ہمارے گھی گرم ہوگا اس میں ہم ڈال دیں گے مکھانے اور مکھانے تو مکھانوں کو ہمیں اچھے سے روست کر لینا ہے گھی میں اور اس میں آپ چاہیں تو اور بھی ہی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہمیں اچھے سے جب ہمارے مکھانوں میں سے آواز آنے لگے اچھے سے کرسپی ہونے تک اس کو ہم روست کریں گے اور پھر ہمیں یہ نکال لینا ہے روست کرنے کے بعد جب ہمارے اچھے سے آپ چیک کر کے دیکھ لیں ایک مکھانے کو توڑ کر اگر یہ اچھے سے آواز آنے لگے کرنچی ہونے تک تو پھر آپ اس کو وہاں نکال لیں اور یہ ہمارے پرائے ہو چکے ہیں اب ہم سیم یہی کڑھائی میں رکھ لیں گے انڈیکشن پر انڈیکشن کون کر دیں گے اور کڑھائی گرم ہو چکی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے گھڑ تو یہ ہم نے گھڑ ڈال لیا ہے تو دیکھئے تھوڑے تھوڑے سے ببل سانا شروع ہو چکے ہیں اس میں اور اب ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے پانی ابھی ہماری آنچ سلو ہے جب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تو آنچ کو تیز کر دیں گے تو ہم اس میں زیادہ پانی شامل نہیں کرنا لیکن بس ہمیں جو گھڑ ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اتنا ہی پانی شامل کرنا ہے دودھ مکھانہ کھانے سے بہت فائدہ ملتا ہے تو آپ اس کو ایک بات ضرور ٹرائے کریں آپ کے جوڑوں میں درد کمر میں درد گھٹنوں میں درد سب درد ختم ہو جائیں گے اگر آپ اس طرح سے اس کو استعمال کریں گے تو تو آپ اس کو کم سے کم پندرہ دل کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ڈبے میں بن کر کے اور اس کو جب آپ روز سونے سے پہلے یا پھر صبح اٹھنے کے بعد اس کو کھا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارا اچھے سے گھڑ میلٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں مکھانے ڈال دیں گے مکھانے ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اور مکس کرنے کے بعد اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ ہی ہمیں اس کو اس پہ پکانا ہے اور پھر ہمیں فلیم کو آف کر دینا ہے پھر ہم اس کو تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے اس کا اور جیسے یہ تھنڈا ہوگا تو یہ اپنے آپ چینج ہو جائے گا کیونکہ چائشنی ہے وہ ہماری بہت زیادہ گاڑی ہے گھڑ کی بس اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد تھنڈا ہونے کے لیے چھو دینا ہے اس کو ہم اس کو اس طرح مکس کرتے ہیں تو یہ اچھے سے مکس ہو جاتا ہے سارے مکانوں پر جسے کہ کوئی مکانیں سوکے نہیں رہتے اور اسی اسٹیپ پہ ہمیں اسے مکس کرنا ہے پھر بعد میں تو اتنے سوک جاتے ہیں تو پھر مکس نہیں ہو پاتے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ سوک چکا ہے گھڑ بس صرف ہم نے فلیم کو آف کر کے پانچ منٹ ہوئے پانچ سے چھے منٹ اور یہ ہمارا اچھی طریقے سے بن کر تیار ہو چکا ہے اور بس آپ اس کو ایک چمچ بھر کے یا تو آپ گلاس میں ڈال کر کھا لیں دودھ کے ساتھ یا پھر آپ ایک چمچ اس طرح سے بھر کے اور ایک گلاس دودھ پی لیں قریب اور ہمیں تین سے چار مکانیں ڈیلی کھانا ہیں ایک گلاس دودھ کے ساتھ اور دودھ میں آپ شکر کا استعمال نہ کریں کیونکہ مکانوں میں بیسے ہی مٹھا سے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نہیں رہتے پہ کساں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا بیسے ہی مٹھا